بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ساتھ مل کر سب ذکر کر لیں اپنے دلوں کا محل اور سوچوں کی پاکیسگی سوچوں کی پاکیسگی کو حاصل کریں اور دل کے محل کچل کو نکال کر دور کریں اللہ آلہ 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 آل دلوں کو سکون ملتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد میں اور یاد سے بس یاد میں رہنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد میں رہنا چاہیے پہلے اس رب رحیم کا ذکر جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمارے سارے دکھ مسائل کا حل بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد میں ہے اور اپنی عجز و انکساری پیش کرنے میں ہے اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم موجز خواتین و حضرات والپیاری پیاری بچے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ساتھ مل کر تھوڑا سا ذکر کر لیں پھر بات بھی بتائیں گے آپ کو اور توحید کی بات بتائیں گے شرک کی بات بتائیں گے کہ شریک بندہ کیسے کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرمائیں اور ہمارے آنکھوں کا جو نور ہے جس سے دیکھنے کی پاور ملتی ہے مالک کائنات اس میں سکس بائی سکس رکھیں سب کی اور جملہ بیماریوں سے نجات عطا فرمائیں جن کو دل کے لارزے ہیں مریض ہیں بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرمائیں اور صحت کاملہ عطا فرمائیں اسلام کی دولت سے مالہ مال فرمائیں صحت کی دولت عطا فرمائیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دیں موسیقی موسیقی آج کے دور میں یعنی دن رات محنت کرنے کے باوجود بجلی پانی اور سوئی گیس کے مسائل حل نہیں ہوتے یہ اللہ سبحانہ وتعالی فضل فرمائیں گے کرم فرمائیں گے دعا کرتے ہیں مالک کائنات میں بانی فرمائیں آج ابھی اسی وقت سوئی گیس کی اور بجلی کی جو لوٹ شیڈنگ ہے اس سے نجات عطا فرمائیں پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنائیں اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے اللہ 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 تھوڑی سی توجہ دینی ہے پھر ایک بات بہت ضروری بتا کر پھر آپ سے اجازت لیں گے وقت کام ہے مقابلہ سخت ہے نوری میں نوریلا نوری میں نوریلا نوری میں نوریلا نوری میں نوریلا نوری میں نوری اللہ نوری میں نوری اللہ نوری میں نوری اللہ نور میں نور اللہ شکر اس بات کا کرنا ہے کہ جو مل جائے تو بھی شکر اور نہ ملے تو بھی شکر اور صبر ملی جائے گا سب کچھ مل جائے گا جو آپ کے ارمان ہیں انشاءاللہ آج نہیں تو کل ضرور پوری ہوں گے صبر چاہیے اور شکر چاہیے برداشت کا مادہ پیدا کرنا ہے لوگوں کو برداشت کرنا ہے لوگوں کے خلاف اپنی زبان نہیں کھولنی بس زب بھی زبان کھولے گی تو ذکر الہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ기도 salim ala 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 دروش شریف کی کسرت رکھنی چاہیے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں رہنا چاہتے ہیں اور فضل و کرم کی بارش چاہتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سونا کھانا پینا اگر شریعت کے مطابق ہے سنت کے مطابق ہے تو یقینا آپ کی یہ عبادت ہے اگر آپ گاڑے میں بیٹھ رہے ہیں اگر آپ نے پہلا پاؤں یعنی سیدھا پاؤں رکھا پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بیٹھے پھر دعا پڑی اللہ سے اتجاہ کی کہ یا اللہ اس گاڑے میں بیٹھ تو گیا ہوں چلانا تو آپ نے بیٹھا تو میں ہوں ہینڈل میں کروں گا اپریٹ میں کروں گا ڈرائیو میں کروں گا کرم آپ کا اگرد و منزل پر آسانی سے ہم پہنچ جائیں گے تو جو بھی کام کرے جیسے خواتین ہیں وہ کھانا پکاتی ہیں کچن میں تو وہ یہ دھیان رکھیں کہ یا اللہ اللہ سے عرض ہی تو کرنی ہے اور ہر زبان کو اللہ تعالی جانتے ہیں اللہ تعالی سے عرض کرنی ہے کہ یا اللہ میں کھانا بنانے لگی ہوں آپ کرم فرمانا اور مجھے محفوظ رڑنا چونکہ آگ اور چھوڑی دونے جہاں جہاں فائدہ دیتے ہیں وہاں نقصان بھی دیتے ہیں تو اللہ سے مدد مانتے رہنا ہے ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا ہے ہماری ایک کوشش اور بھی تھی یعنی اب آپ سے کیا باتیں چھپائیں ہوں ایک ہی ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی طرف جائے جانا تو چاہیے مالک کی طرف جاتا ہے جیسے لوکری کرنے جاتا ہے تو روز جاتا ہے اور وہ جو سیڈیز خرید کے لاکے فلمیں لگا کر دیکھتا ہے تو وہ بھی خود ہی کرتا ہے سارے کام لیکن شکایت کیا ہوتی ہے کہ جی پیر صاحب بلاتے نہیں ہیں پیر صاحب کرم کریں تو پیر صاحب کی نظر کرم سے ہی ہم پیر صاحب کی ملاقات اور زیارت کیلئے جائیں گے تو ہم جیسا جو دیوانہ ہے وہ کہتا ہے کہ سارے کام تو خود کرتے ہوتی ہے جو پیر صاحب کی طرف آنا ہے اس میں آپ کو پیر صاحب بلائیں گے تو سارے کاموں میں آپ نے احمد کرنی ہے تو پیر صاحب کی زیارت بھی احمد سے محنت سے کرنی چاہیے اور مولانا روم رحمت اللہ نے فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں کہ کسی بھی ولی کامل کی جو زیارت کرنا ہے وہ ہزاروں لاکھوں حجوں سے بہتر ہے لیکن آپ جو مسلمان ہیں وہ حج کرنے کو بہتر سمجھتا ہے تو دیکھیں پانی جو شریعت کے تقاضے ہیں وہ تو پورے کرنے پڑتے ہیں چاہے آپ دنیا کی کسی بھی مراج پہ پہنچے روانیت کے کتنے ہی بڑے بادشاہ بن جائیں پھر بھی آپ کو جو کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے کہ شریعت کو نہیں چھوڑنا ہے چونکہ شریعت پہلا سٹیپ ہے اس کے بعد طریقت کے دروازے کھلتے ہیں طریقت پہ کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اور شریعت کو ساتھ رکھتے ہیں تو پھر حقیقت کے راز کھلتے ہیں یعنی حقیقت کی بھی حقیقت ہوتی ہے وہ جب آپ پر کھلے گی تو آنکھیں چار ہوگی اور پھر چار دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے اسی طرح شریعت طریقت حقیقت اور پھر معرفت جو ہوتی ہے وہ راز ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی ہرے کو نہیں بتاتے اسی لئے ہم ارز کرتے رہتے ہیں کہ جو آپ خواب دیکھیں وہ نہ بتائیں چونکہ یہ معاملہ آپ کا ذاتی ہے اور اللہ پاک کا ذاتی معاملہ ہے آپ کے ساتھ وہ کیا بتاتے ہیں کیا دکھاتے ہیں تو اب یہ جو شیئر کرنا ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی کے راز کو فاش کریں گے تو پھر دوستی سے بھی جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی بھی اسی طرح جو لوگ اللہ کے رازوں کو کھلتے ہیں لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ میں نے اور یعنی ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بڑائی بتاتے ہیں کہ جی میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جو ہے وہ چودہ بار کی ہے اور ظاہر ہے اس سے شاید لوگوں پر روح پڑتا ہوگا کہ یہ بندہ بہت نیک ہے تو اپنے رازوں کو چھپانا ہے اپنی نیکی کو چھپانا ہے بس جو لوگوں کو پتہ لگ جائے وہی بڑی بات ہے اور بتانے والا تو رب کی ذات ہے وہ تو سب سے بڑا میڈیا ہے وہ جس کے دلوں پر جس کے کہلے پردے ہٹائیں گے تو راز ہی راز کھل جائے گا تو بس جیسے داتا صاحب کا راز جو ہے وہ داتا صاحب نے خود نہیں کھولا ہے وہ اللہ نے کھولا ہے اسی طرح بابا فرید گنجے شکر رحمت اللہ علیہ کہ محبت میں جتنے بھی دنیا والے اور جتنے بھی عقیدت مند شامل ہوئے اللہ کے فضل سے شامل ہوئے حضرت بری امام سرکار کے ساتھ جو لگے لوگ وہ اللہ کے فضل سے لگے یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ تو چھپ کے بیٹھتے ہیں بچ کے بیٹھتے ہیں اور ہمارے پیر صاحب جو ہیں جب بڑیلا شریف گجرات سے تشریف لاتے ہیں مری شریف میں تو لوگ یہاں پر بھی جوک در جوک آپ کی زیارت کے لئے حاضر ہوتے ہیں تو آپ سرکار دوستوں سے پوچھتے بھی ہیں کہ ہم تو چھپ کے یہاں آتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے اور سکون سے یہاں پہ بھی آپ بیٹھنے نہیں دیتے اور آپ کو پتہ کیسے لگ جاتا ہے تو اب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو مرید اپنے پیر صاحب سے سچی سچی محبت کرتے ہیں تو پھر ان کی خوشبو پہنچتی ہے اور یہ جو خوشبو ہے یہ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کو بھی اپنے پیر صاحب یعنی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے کھڑامے کی خوشبو یعنی جو آپ کے شوس مبارک ہیں اس کو کھڑامے بلتے ہیں شوس ہیں وہ یعنی چپلے ہیں جب وہ کیا معاملہ ہے وہ پھر کسی دن بتاؤں گا تو وہ کوئی شخص وہ آپ سرکار سے وہ لے کے جا رہا تھا جنگل میں تھا وہاں سے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کا گزر ہوا اور آپ نے وہ کھڑامے جو ہے وہ جتنا مال پتہ نہیں کتنے اونٹوں پر خزانہ تھا وہ سام اس کو دے کر اور وہ لے لیا یہ راز کھلوں گا بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ کہ یہ کیا معاملہ تھے یہ کھڑامے کیسے لیے گئے اور وہ سارے خزانے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے کہاں سے وہ سمجھ لیں اس دور کے وہ وزیر آزم تھے اور وہ کہیں سے مال غریمت یعنی جنگ فتح کر کے اور سارا مال لے کر آ رہے تھے خزانے ان کے پاس تھے آپ نے اپنے پیر صاحب کی وہ کھڑامیں حاصل کرنے کے لیے وہ سارا خزانہ دے دیا اور وہ جو سمجھ دار انسان تھا وہ صرف حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں تین دن بیٹھا رہا کہ ہم نے آپ کے بڑے چرچے سنیں ہماری بیٹیاں ہیں تو ہم نے شادی کرنی ہے پیسہ ہے نہیں تو آپ ہمیں کچھ انائج فرمائیں تو حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ تشریف رکھیں اگر کچھ آ گیا کوئی نظرانے آ گئے کوئی عقیدت آ گئی کوئی بات پہنچ گئی تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے وہ بندہ تین دن بیٹھا رہا اب روز آنا تو یوں کہلے دوست آتے کچھ نہ کچھ لے کر آتے تو جیسے ہمارے پیرو مرشد یعنی حکیم عبد المجید کھوکر صاحب یہ سارے نظرانے جو بھی دوست پیش کرتے وہ دوستوں کی خدمت میں انایت فرما دیتے سب کو انایت فرماتے اسی طرح حضرت نظام الدین عوڈیہ رحمت اللہ علیہ نے اس دوست کو فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ یہاں تشریف رکھئے اور یہاں ٹھہرئے کوئی خزانے آئیں گے کوئی مال و دولت آئے گا کوئی نظرانہ آئے گا تو انشاءاللہ آپ کو پیش کریں گے وہ تین دن بیٹھا رہا اور کچھ بھی نہیں آیا تو وہ ناراض ہو کے بڑی مطلب تکلیف کے ساتھ واپس جانے لگا اب چونکہ آپ کے پاس کچھ تھا ہی نہیں دینے کو تو اس میں پھر آپ کے جو اشیوز مبارک تھے جسے کھڑاویں کہتے ہیں وہی آپ نے کہا پھر یہی لے جو اب کیا کروں پیسے تو کوئی آئے نہیں ہے آپ کی خدمت کیسے کریں تو وہ شخص چونکہ کہیں دور سے آیا تھا وہ جا رہا تھا رستے میں کسی کوٹھڑی میں جنگل میں ٹھہرا ہوا تھا وہاں سے حضرت امیر خسرو کا گزر ہوا ان کو خوشبو آگئی کہ یہاں تو میرے پیر صاحب ہیں ڈھونٹے ڈھونٹے اس کوٹھڑی میں چلے گئے تو پتہ لگا وہ شخص کھڑاویں لے کے بیٹھا ہوا ہے اس کی خوشبو تھی اور پھر آپ سرکار نے اس سے کہا کہ یہ کھڑاویں مجھے دے دو تو کتنے پیسے لوگ ہیں تو کرتے کرتے آپ نے خود ہی فرمایا کہ جتنا میرا خزانہ یہ آپ سب لے لو اور اس نے بھی اپنی داستان سنائی کہ میں تو اس طرح تین دن بیٹھا رہا ان کے پاس تھائی کچھ نہیں تو انہوں نے یہ مجھے اپنے کھڑاویں دے دیئے تو اب آپ نے خزانہ جو دیا تو وہ بندہ سمجھدار تھا اس نے کہا یہ سارا خزانہ میں لے کے جاؤں گا تو ظاہر ہے مجھے پولیس پوچھے گی حکومت پوچھے گی کہ اتنی دولت کہاں سے آگئی تو وہ اس نے کہا پہلے تو یہ سارا جو کچھ خزانہ یہ آپ مجھے کہا اس پر لکھ کر دیجئے اور پھر یہ جو خزانہ ہے اور مجھے گھر تک پوچھائیے چونکہ رستے میں جو لٹے رہے ہوں گے وہ لوٹ لیں گے اتنا مال ہے تو حضرت امیر خسرو رحمت اللہ کی جو فوج تھی انہوں نے اس کو گھر پوچھایا سارا مال دے دیا اور وہ کھڑاویں لے کر یعنی حضرت تو ظاہر ہے آپ سرکار کی نگاہ سے پتہ تو سب تھا اس کی مدد بھی کرنا چاہتے تھے مدد دیکھیں کیسے کی وہ عرضو لے کر آیا تو خزانے ہی خزانے ہوگئے اب آپ لوگ خزانوں کی خاطر دور نہ جانا بیٹھے رہے نا اللہ دے گا اللہ ہی آیا ہے اللہ ہی نے انہیں بھی دیا تھا لیکن وہ جو حضرت امیر خسرو رحمت اللہ کی عقیدت ہے نا اپنے پیر صاحب کے آئے کہ یہ ہوتی کیسے خدمت ہے بہرحال مالک اماری محبت کو بھی قبول فرمائیں تو جب حضرت امیر خسرو رحمت اللہ نے وہ کھڑاویں پیش کیے سامنے رکھے تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ نے پوچھا کہ کتنے میں خریدا یہ جوتے کتنے میں لے کر آئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے سارا خزانہ دے دی آئے پتہ نہیں وہ لاکھوں میں تاشرفیاں تھی کہ آپ کتنی تعداد ہوگی آپ سرکار میں جو فرمایا یعنی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ نے فرمایا کہ ارزاں خریدی یعنی پھر بھی سستی لائے ہو تو اپنے پیر صاحب کے ساتھ لگی ہوئی چیزوں کی یہ انمول قیمت ہوتی ہے ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی یعنی ہیرے موتیوں سے بھی زیادہ یہ انمول ہوتے ہیں اب کوئی قدر کرنا جانے تو بات ہے تو لائی بے قدرہ نہ لیاری ٹوٹ گئی تڑک کر کے اللہ کرے کہ ہمارے سارے ارمان اور آرزویں پوری ہو جائیں اسی طرح کی عقیدت اور محبت آپ اپنے پیر صاحب سے کیا کریں تاکہ پیر صاحب کا بھی اور آپ کا بھی مقام مالا مالا ہوتا رہے چونکہ محبت جو ہے وہ دکھانے کی چیز نہیں ہے بتانے کی چیز نہیں ہے جیسے آج کل لکھا جاتا ہے ہم بھی لکھتے رہتے ہیں آئی لاب یو اور لیکن وہ کر کے دکھانی پڑتی ہے جیسے آپ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھیں ہمیں آپ کی فکر ہے تو یہ فکر ہی اصل میں محبت ہوتی ہے اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں اپنی محبت کے نظرانے پیش کرنے کا یہ جو انداز ہے جو اب بتانے چلا ہوں آپ کو آپ ضرور حیران ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوتے بات چیت کرتے بات ہوتی ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی سے کوہیتور پہ ارز کی کہ یا نہ میں آپ کے کسی خاص دوست سے ملنا چاہتا ہوں کسی خاص دوست سے ملنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ آپ بھی تو خاص دوست ہیں آپ کو کیا ضرورت ہے کسی اور سے ملنے کی لیکن انہوں نے کہ نہیں مجھے کسی اور جو آپ کا بہت خاص دوست اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ پھر چلے جاؤ وہ فلان پہاڑی ہے وہاں پر ایک بندہ بیٹھا ہے وہ میرا بہت خاص دوست ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے وہاں پہاڑی پر پہنچ گئے جس بندے کو دیکھا اس بندے کا جسم جیئے وہ جزام شدہ تھا یعنی ایک بیماری ہے پورا جسم گل سڑ رہا تھا بدبو پھیل رہی تھی پورے اس علاقے میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قریب پہنچے یعنی دور سے چونکہ بدبو آگئی نظر آگیا کہ یہ بندات اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا چونکہ اس کا تو حال ہی بہت برا ہے پورا جسم بدبودار ہے تو یہ واپس لوٹنے لگے تو وہاں جو اللہ تعالیٰ کے دوست بیٹھے تھے انہوں نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو بڑی گرم جوشی سے تھے آپ جا بڑی سرد موری سے رہو کیا ہو گیا ہم سے کیوں نہیں ملتے آپ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ہی وہ اللہ کے خاص دوست ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بہت پیار فرماتے ہیں تو اس شخص نے فرمایا جی میں یوں آج ہے آپ اب ظاہر امام بیٹھنے کو تو موقع نہیں تھا پہاڑ پہ بیٹھے تھے تو ملاقات ہو گئی اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ کا یہ حال ایسا کیوں ہے تو اللہ کے خاص دوست ہیں پھر آپ کے جسم میں اتنی تکلیف اتنی بیماری اتنی بدبو تو اس شخص نے فرمایا کہ اللہ کے جو عاشق ہوتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے اور میں اس پر راضی ہوں میں خوش ہوں مجھے کوئی دکھ اور تکلیف اور کوئی شکایت نہیں ہے دیکھیں یہ ہوتی ہے محبت اس میں شکایت نہیں ہوتی محبت میں گلہ نہیں ہوتا شکوہ نہیں ہوتا اور تکلیف پھر تکلیف لگتی نہیں ہے مزے کی یہ بات ہے چونکہ جب حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ کو فانسی پہ چڑھایا جا رہا تھا تو ان کو فانسی پر چڑھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی کیونکہ ان کو سامنے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو رہا تھا ساری زندگی جس کے لئے دیدار کیا جائے انتظار کیا جائے محنت کی جائے اور مشاہدہ کیا جائے مجاہدہ کیا جائے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات سامنے ہو تو حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں چونکہ وہی تو کام تھا وہی تو مقصد تھا ہماری ساری زندگی کا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی زیارت ہو جائے تو اللہ کرے کہ آپ کو بھی دیدار ہو جائے جن سے پیار کرتے ہیں اللہ کرے ان کو منزل مل جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس شخص یہ پوچھ لیا کہ اس کو یہ جو تکلیف ہے یہ عشق کی بدولت ہے محبت کی وجہ ہے اور یہ راضی بہ رضا ہے جیسے اللہ تعالی چاہیں تو ہمارے ساتھ رہنے والے لوگوں کو بھی تھوڑی سی حمت جرد طاقت اور سٹیمنہ پیدا کرنا پڑے گا ہم جیئیں گے یہاں شان سے جیئیں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم پر بہت مرمان ہے بڑا کرم ہے اس پاک ذات کا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے اور مالک کائنات سب کی بات اس دنیا میں بھی بنائے رکھیں اور آخرت میں بھی بنائے رکھیں چونکہ یہ دنیا تو عارضی ہے اور آنکھیں بند کرو تو کچھ نظر نہیں آئے گا یہ سب یہی رہ جائے گا جتنا مرضی آپ بنا لیں جو بھی کرنا ہے کر لیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے ارمان پورے کرے تو وہ جو عاشق وہاں بیٹھا ہے پہاڑ کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اگر کوئی آپ خدمت ہو میرے لائق تو بتائیے کوئی خواہش ہو کوئی تمنا ہو جو ہم آپ کی پوری کر سکتے ہو تو وہ شخص فرماتے ہیں جو عاشق الہی ہیں اللہ کے عاشق ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ دو ارمان تھے ہمارے دو عرضوے تھیں دو خواہشیں تھیں ایک خواہش ہماری یہ تھی کہ ہم آپ کی زیارت کر لیں آپ سے ملاقات ہو جائیں اور دوسری آ کے پلا دیں تو بس یہ دو عرضوے اور کوئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل کھڑے ہوئے پانی ٹھڑنے پانی کی تلاش میں اور جب پانی لے کر آئے تو دیکھا کہ ایک شیر نے اس عاشق جو وہاں بزرگ بیٹھے تھے ان کو چیر پھاڑ کر ختم کر دیا آپ کو بہت اصوص ہوا کہ یہ اللہ کے عاشقوں کے ساتھ یہ کیا معاملہ ہوتا ہے تو بہرحال آپ نے ان کو دفنا کر اور واپس کوہی تور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ یہ کیا ماجرہ ہے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ایسا کیا معاملہ فرماتے ہیں کہ اس نے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے دو ہی قصور تھے بس اس نے زیادہ قصور نہیں کیے تھے دو قصور کیے تھے ایک یہ کہ وہ عشق ہم سے کرتا محبت یہ بھی شرک پسند نہیں آیا کہ جو ہم سے پیار کرے وہ ہمارے ہی ہو کے رہینا پھر دوسری جو وجہ بنی وہ کہنے لگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے پانی اگر تھنڈا مانگنا تھا تو وہ ہم سے مانگتا نہ کیا ہمارے پاس پانی نہیں تھا تھنڈا وہ اس نے آپ سے مانگا تو یہ بھی ہمیں اچھا نہیں لگا کہ ہمارے ہوتے ہوئے وہ کسی اور سے پانی مانگے تو بس یہ عاشقوں کا بڑا عجیب کام ہوتا ہے اور یہ جب سے ہم نے بات سنی تھی پڑھی تھی تو ڈر گئے ہم بھی کہ اب ہم دم تو بھرتے ہیں اللہ کا اور مانگتے تو ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں تو اسی طرح قرآن پاک میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اسی بات کو سامنے رکھے کہ یقین بہت کم کہ آپ اللہ کے سوا جب کسی سے مانگو گے وہی شرک ہوتا ہے اسی طرح شریک بناتے ہیں لیکن علاج کرانا سنت ہے بازار سے سودے خرید لینا سنت ہے اور کاروبار کرنا این سنت ہے اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں نکھار آئے ہماری زندگی جو ہے وہ کسی کام کی بن جائے اور میں تو دیوانی خاجہ کی دیوانی میں تو دیوانا خاجہ کا دیوانا میں تو دیوانی خاجہ کی دیوانی اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فضل و کرم سے پاکستان کو دنیا کا نمبر ون کنٹری بنا دے کامیاب اور ڈیویلپٹ کنٹریز میں ہمارا نمبر ون شمار ہو اور جتنے مخلوق خدا اس جہان میں رہتی ہے چاہے وہ جن و انس ہیں چرند پرند ہیں سب کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رحمتوں کی بارش فرمائیں سب کو اسلام کی دولت سے مالہ مال فرمائیں سب کے حال پہ اپنا فضل و کرم فرمائیں سب کی شادیاں اسی سال فرما دیں اور جو خصوصی لوگ ہیں جو بہت مطلب جلدی میں ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی آٹھ مارچ سے پہلے پہلے چونکہ آٹھ مارچ کو انشاءاللہ انٹرنیشنل ویمن ڈے ہوگا we will celebrate چونکہ خواتین اگر نہ ہو تو اس دنیا میں کوئی رونک نام کی چیز نہیں ہوگی اور ظاہر ہے ہمیں انسانوں کی قدر کرنی چاہیے بلکہ ہر اس چیز کی قدر کرنی چاہیے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے بنائی ہے چلتے چلتے ہمارے کچھ کام یاد رکھنا ہے یعنی با حضور رہنا ہے سچ بولنا ہے ماں باپ کی قدر کرنی ہے ماں باپ کے تجربوں سے علم سے فائدہ اٹھانا ہے اور بہن بھائیوں کے ساتھ محبت بھائیچارے کے ساتھ رہنا ہے قربانی دیتے رہنا ہے چونکہ قربانی بہت بڑا جذبہ ہوتا ہے اللہ 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 بچوں کی تربیت جو وہ اس انداز سے کریں کہ مار دھاڑ کے بغیر ڈانڈ ڈپٹ کے بغیر پیار سب سے بڑا ہتھیار بس اس پیار کی مٹھی چوری کو استعمال کرتے ہوئے بچوں کو یہ ڈی سی این پاور دیکھنی ہے دینی ہے آپ نے کہ وہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے کہ اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے اور کہ اس کو چھوڑنا چاہیے یہ اسی کا نام تعلیم ہے اور تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں خوشیاں آنی چاہیے آپ نے وہ باتیں کرنی ہے جس سے اللہ تعالی خوش ہو اور عوام الناس کو فائدہ پہنچے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبی محمد علیہ وسلم انتظار نہ کریں انڈویجولی چونکہ ہم ایک ایک آدمی کو تلاوت نہیں سنا سکتے اسی لئے جس میں بھی کچھ لینا ہے کوئی بیمار ہے بس یہ تین سے پانچ بجے کے درمیان جو سوہ گھنٹے کی تلاوت ہوتی ہے اس کو لائف سن لیا کریں لائف نہ سن سکیں تو ریکارڈنگ سن لیا کریں اور ہماری یہ جو یوٹیوب اور پیج ہے فیس بک کا اس کو جب آپ لائف کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جب ہم لائف ہوتے ہیں تو نوٹیفکیشن آپ کو آتا ہے تینکی وری مچ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر